گرمیت رام رحیم کی قریبی اور مو بولی بیٹی ہنی پریت کے خلاف لکاوٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے ساتھ ساتھ تین کل تین لوگوں کے خلاف پنچکلا کوٹ نے لکاوٹ نوٹس جاری کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں ہنی پریت کی ہنی پریت گرمیت کے ساتھ فلم میں بھی کام کر چکی اور جب گرمیت کو روح تک جیل میں رکھا گیا تھا تب بھی وہ ساتھ میں تھی ہلو میں ہوں سینڈ ڈاکٹر ایم ایس جی کی بیٹی ہنی پریتی امسا آپ نے مجھے دیکھا ہوگا اپنے پاپا کے ساتھ آپ نے مجھے پچانا ہے ایس ڈی 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 فادر ڈاٹر ڈیو کی روپ نے آپ نے ہمیں بہت پیار دیا ہے آج میں آپ کو ایک سکشیت سے ملانا چاہتی ہوں اس کا انٹرویو میں لوں گی آج تو جیادہ ٹائم ہی لیتے ہیں چلو میں ملاتی ہوں اپنے ہی مووی کی جٹو انجینئر کے سکین سنگھ سدھو سے اس کا میں آج انٹرویو لے نا جاتی ہوں اور یہاں اس پر آروپ ہے کہ اسے گرمیت رام رحیم کو بھگانے کی سازش میں حصہ لیا جو باڈی گارڈ تھے سے پہلے گرمیت رام رحیم کو جو سرکار دوارہ دیئے گئے تھے ان پر بھی آروپ لگا ہے انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اب تلاش ہو رہی ہے ہانی پریت کی لکاؤٹ نوٹس جاری ہے زیادہ جانکاری لیتے ہیں راجیو رنجن سے راجیو ہانی پریت کی بھومکہ کے بارے میں بھگانے کی سازش کو لے کر کیا پتا چلا ہے اور اس کی تلاش ابھی تک کہاں کہاں ہوئی ہے پولیس کو کیا لگ رہا ہے کیا وہ ویدیش بھاگ گئی ہو سکتی ہے بلکل بھاگ جانے کی سمبھانہ ہے آپ کے بتا دے کہ بابا کو جب دوسری پائے گیا تھا تو زیادہ اس کی کوششی تھی کہ بین مین کے ساتھ مل کے جو اس کے کمانڈوں سے ہریانہ پولیس کو بھاگ گئی تو اس کے پرسل کمانڈوں سے دنہی طرح رنگ کے ساتھ مل کے بھاگانے کی سازش تھی اور یہی پولیس کو آسانکہ ہے کہ کہ یہ ویدیش نہ بھاگ جائے اور جانکاری یہاں تک ملی کہ ہریانہ پولیس کی ایک ٹیم نیپال بہرد تک گئی ہے کہ کہیں یہ ہنیپیٹ جو باہر نہ بھاگ جائے اسی لئے اس کی تلاس کے لئے جو ہے لکاوٹ نوٹیز جاری کر دیا گیا ریولیویس تھیزل سے لکھا ہے اس کی ہیلٹ جاری کر دیا ہے تاکہ یہ کہیں باہر نہ بھاگ پائے اور اس کی ساری بھمکہ کی جانت کی جائے پکڑ کر اسے پوچھتا کی دے گئی ہے اس کے علاوہ دو اور لوگوں کے خلاف بھی ہنیپیٹ کے علاوہ کل تین لوگوں کے خلاف لکاوٹ نوٹیز ہے باقی دو لوگ کون ہیں اور ان کے خلاف کیا معاملہ ہے دیکھیں ان لوگوں کے خلاف یہی معاملہ ہے ایک نام جو آرہا ہے عادت انسا کا نام سامنے آرہا ہے حالانکہ اس کی پوچھتے نہیں ہو پائیے ہنیپیٹ کی پوچھتے ہو پائیے دونوں تین لوگ کے خلاف کل دیر سامجھے پنجکلا پولیس میں لکاوٹ نوٹیز آری کیا ہے آپ کو بتا دے کہ چھپن سے زیادہ جوہے ایف آئی آر درج کیا گیا ہے دیرہ سامرسکو کو لے کر کہ ان سارے جو بھومکتیاں جو اتپات مٹایا تھا ان لوگوں نے جس وقت 38 لوگ کے موت ہوئی تھی اور ہجارہ لوگ گھائل ہوئے تھے کہ ان کے خلاف کیا کا ساتھ جاتے تھے کئی ساری باتوں کی ہریانہ پولیس جب جانچ کرے حالانکہ فیلال جو جانچ کرے اسے وقت کھولاتا نہیں کرے جس کے لئے کوشش یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو گرمیت راہ وین کے جو زیادہ تریبی تھی چاہے عادت انساء کے بات کر لے چاہے حضر پیت کے بات کر لے یہاں تک کی جو گرمیت راہ وین پلک جو اخبار ہے سچ کاؤں جو اخبار ہے اس کے بھی پترکار کو بھی پولیس نے اریسٹ کر لیا اس کے خلاف بھی دیس دلوں کا معاملہ درج کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا دیس دورہ میں یہ انساء ہوئی ہے